بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو قثرت سے یاد کرتے اور ان کے درجات بلند کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اسی طرح ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے تھے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر وقت اس بڑی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا کر دی ہے یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات ناگوار گزری ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یوں عرض گزار ہوئے اے اللہ کے رسول نراز مت ہوں میرے سے غلطی ہو گئے مجھے معاف کر دیجئے میں کبھی اس طرح کی بات نہیں کروں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ ختیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب ہر طرف سے کفار مجھے عذیتیں دے رہے تھے ختیجہ نے مجھے اس وقت پناہ دی جب سارے کفار میری جان لینے کے در پہ تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ حضرت ختیجہ کو یاد فرمایا کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے امام تبری اور زہری اور حضرت قطادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی نبوت کے بارے میں ختیجہ کو بتایا تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والی افضل ترین عورتیں یہ ہیں ختیجہ بنت خولد فاطمہ بنت محمد مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاہم حضرت ابراہیم کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دینا شروع کر دی امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت غمگین رہنے لگے تو ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں فرمایا اے ابا جان آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیں اور میری والدہ محترمہ حضرت ختیجہ کے بارے میں دریافت کریں تب تک مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک مجھے میری والدہ کی برزخ کی حالت کے بارے میں پتا نہ چل جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت ختیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرما دیں کہ آپ کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ سارا علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت میں رہ رہی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میراج کو جنت کی سیر کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک خوبصورت اور بہت بڑا محل دیکھا جس میں ایسی چیزوں کو رکھا گیا تھا جو کبھی کسی نے نہ دیکھی اور نہ سنی اور نہ سوچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کے لیے تیار کیا گیا ہے فرشتوں نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالی نے تعمیر کروایا ہے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں اللہ تعالی نے ختیجہ کو دنیا میں مال خرچ کرنے کے بدلے جنت میں عالی مقام عطا کر دیا ہے بے شک تمام عورتوں کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے زندگی بہترین نامونہ ہے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے چار عورتیں ہی کافی ہیں مریم بنت عمران ختیجہ بنت خولید فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فراؤن کی بیوی آسیا حضرت سیدہ ختیجہ ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں جنتی محل کی بشارت دی گئے اور خود اللہ پاک نے سلام بھی بھیجا قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا آپ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں